بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو میری جانب سے محبت بھرا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک منفرد و دلچسپ واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ سب سے التماث ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنی توجہت کو میری جانب مرکوز کر لیجئے تا کہ کوئی بات آپ کے سینوں میں اتر جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ تلحق کو جاری فرما دیں وہ کسی وقت کی بات ہے کہ ایک شخص بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا تو قریب ہی اس کا ایک چھوٹا بیٹا کھیل رہا تھا اچانک اس بچے نے شور مچانا شروع کر دیا تو باپ نے بڑی محبت سے کہا کہ دیکھو بیٹا ہم پڑھائی کر رہے ہیں ذرا شور نہ مچاؤ تو بچہ ہموش ہو گیا لیکن کچھ ہی دیر گزری تو بچے نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا اب باپ کو ایک ترقیب سجی اس نے قریب ہی ٹیبل سے ایک پزل اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا باپ نے بچے کو سامنے بٹھا کر وہ نقشہ سامنے رکھا اور بیٹے کو بتایا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اس میں یہاں پاکستان یہاں سعودیہ عربیہ اور یہاں امریکہ ہے بیٹا دیکھتا رہا اور جی جی کرتا رہا پھر باپ نے وہ پزل اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور اب یہ پزل بچے کے حوالے کر دیا باپ بولا بیٹا ساتھ والے کمرے میں جاؤ اور نقشہ کو پھر سے جوڑ کر لے آؤ جب بچہ چلا گیا تو باپ نے سخ کا سانس لیا اور دل ہی دل میں کہا کہ چلو شکر ہے تین چار گھنٹے تو یوں ہی گزر جائیں گے تو ابھی کچھ تیس سے پنتالیس منٹ آدھ سے پونہ گھنٹہ ہوا ہوگا تو بچہ بھاگتا ہوا آیا باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی بیٹا فخر سے بولا ابو ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا ہے ابو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا ہے باپ نے نقشے پر نظر ڈالی پہاڑوں کے سلسلے دریاؤں کی گزرگاہیں شہروں کے محلے وقوع سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے باپ بولا کہ بیٹا تم نے یہ کرنامہ کیسے انجام دیا بیٹا بولا کہ ابو یہ کام تو بہت آسان تھا باپ کی جستجو اور بھڑ گئی بیٹا بولا ابو جب آپ نے نقشے کے ٹکڑے کرنے کے لیے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ نقشے کی دوسری جانب اتنی ہی بڑی ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی بس میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا ہے دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے واقعے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے ہمارے دفاتر کے اور ہمارے معاشرے کے اور زندگی کے جن جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے وہاں کا نقشہ بلکل بگڑ چکا ہے اس نقشے کی درست اصلاح کے لیے ضرور کہ ہم انسانوں کی تصویر کو ٹھیک کر لیں یہ انسان کی تصویر در حقیقت ہماری اپنی ہی تصویر ہے یہ بکری ہوئی ہے اسے جوڑنے کی ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کی تو بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے کسی نہ کسی طرح یہ جو دنیا کا نظام ہے جو نقشہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے جب ہم گہرائی میں جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تصویر در حقیقت ہماری اپنی ہی بکری ہوئی تھی تو صاحبو آج میں اور آپ معاشرے کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے میں اور آپ اپنی اصلاح کریں تو آج اپنے آپ سے اصلاح کا آغاز کیجئے اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کیجئے آج میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں آپ اپنی اصلاح کی کوشش کریں پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ خود بہت ٹھیک ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے وما تفیقی اللہ باللہ